ویلکم فرینڈس این ہیلس ریمبو دلگتار بنا رہتا ہے کبھی تھوڑا کبھی زیادہ اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں جوڑوں تکی درد کی سمسیاں جو ہوتی کرونا کے بعد بڑھ جاتی ہے کچھ لوگوں میں کیا ہوتا ہاتھ او پیروں میں جھن جنا ہارٹ سنتہ وغیرہ رہتی ہے ہاتھ او پیروں میں درد ہوتا ہے اس کے علاوہ لیٹنے کا من کرنا کچھ لوگوں میں کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو زیادہ نید آتی ہے چکرانے جیسی سمسیاں کرونا کے بعد بیکھی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بہت سارے لوگوں میں ایسا پی آیا گیا کہ کرونا کے بعد ان کے کھانے کا من نہیں کرتا ان کی جو ٹیسٹ بڑھ ہیں وہ کام نہیں کرتی ہیں اس کی ویسے کیا ہوتا ہے کہ ان کو کچھ چیز کا سواد محسوس نہیں ہوتا ہے کچھ چیز میں خوشبو نہیں محسوس ہوتی ہے کچھ لوگوں میں یہ بھی پایا گیا کہ اس کی ویسے ان کو کم دکھائی دینا لگتا ہے ساتھ ساتھ میں بہت سارے لوگوں میں ایسا پایا گیا کہ کورونا کے بعد ان کا بلڈ پیشر بہت زیادہ کم یا بہت زیادہ زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ سے ابھی ہوتی ہے اب یاد ہی ہم بات کریں کورونا سے ہوئی شریر کی کمزوری کتنے دن میں جائے گی تو اس کو تین کٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا ہے پہلی کٹیگری میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ یوائے لوگ ہیں ینگ لوگ ہیں 18 سے 35 سال کے لوگ ہیں اور جن لوگوں میں کوئی بھی بیماری نہیں ہے جیسے ہارٹ کی بیماری, ڈیوائیڈیز, ڈیوائیڈ, ڈیوائیڈ, ڈیوائیڈ یا آرٹویمن ڈیزیز وغیرہ نہیں ہیں اور جاہتر لوگ کیا ہوتا ہے اس کٹیگری میں آتے ہیں ایسے کٹیگری کے لوگوں کو جنرلی دیکھا گیا ہے جاہتر پایا گیا ہے کہ وہ دو سپتہ میں پوری طریقے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں جاہتر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس ہی کٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں دوسری کٹیگری میں وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ 35 سے 45 سال کے لوگ اور جن میں کوئی بھی بیماری نہیں ہے جیسے کہ ہارٹ کی بیماری ڈائیبٹیز, ڈیوی, اچائیوی, آٹومین, ڈیزیز وغیرہ کوئی بھی بیماری نہیں ہے ان لوگوں میں تھوڑا سمیں جو ہوتا ہے زیادہ لگتا ہے ایچ فیکٹر کی وجہ سے اور ان میں دیکھا گیا ہے کہ ان کی کمزوری پوری درکے سے جانے میں دو سے تین ہفتہ کا سمیں لگتا ہے تیسری کٹیگری میں وہ لوگ ہیں جو مطلب 18 سے 65 سال کے ہیں اور جن میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی بیماری ہے مطلب جیسے کہ ہارٹ کی بیماری ہے, ڈائیبٹیز ہے, ڈیوی, اچائیوی, آٹومین ڈیزیز مطلب یہ لوگ کوئی نہ کوئی ان کو پہلے سے بیماری ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کی ایمینٹی جو ہوتی ہے ویک ہوتی ہے ایسے لوگوں میں پایا گیا ہے کہ ان کو پوری طریقے سے کمزوری جانے میں پوری طریقے سے رکبان ہونے میں 5 سے 6 یا اس سے زیادہ کا سمیں بھی لگ سکتا ہے اب یاد ہی ہم بات کریں کمزوری دور کرنے کے لیے کیا کھائیں مطلب جلدی ٹھیک ہونے کے لیے کیا کھائیں تو جیسے میں نے اپنے انیویو میں بتایا ہے کہ آپ انار کا جوس پیئیں انار کے جوس سے کیا ہوگا آپ کو انٹی آکسیڈن ملیں گے تطہ آپ کے شریف میں جو کھون کی کمی ہو گئی ہے وہ جلدی پوری ہوگی آپ جلدی جو آپ کی کمزوری جائے گی اس کے علاوہ آپ چاہیں تو چکندر کا جوس پی سکتے ہیں چکندر کو کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں آپ گاجر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں گاجر میں بھی کیا ہوتا ہے انٹی آکسیڈن پروپرٹیز ہوتی ہے آپ کو جلدی ٹھیک کرے گی اس کے علاوہ آپ چاہیں تو پپیتہ کھا سکتے ہیں پپیتہ کچھا یہ پکا ہوا دونوں آپ کھا سکتے ہیں دونوں ہی آپ کو فائدہ کریں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو پروٹین سے بھرپور کھانا کھانا ہے پروٹین سے بھرپور اگر ہم کھانے کی بات کریں تو جیسے کہ فروٹس ہوتے ہیں فروٹس میں جیسے کٹھل ہے آمرود ہے شہدود ہے کشمس ہے اس کے علاوہ کیوی وغیرہ یہ آپ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ دالے ہیں دالوں میں جیسے کہ مسور کی دال ہے سیم ہے چنے کی دال موم بینز پلیاں اس میں کیا ہوتا فائیور و پروٹینز زیادہ ماترہ میں ہوتے ہیں جو آپ کے شریر میں مسلس کا لاؤس ہوا ہے مطلب جو وغیرہ ہوئی ہے جو کمزوری ہے آپ کی مسلس میں آپ کے ہاتھ و پیروں میں وہ جلدی جائے گی اس کے علاوہ آپ ڈائی فوڈ بھی لے سکتے ہیں جیسے چار پانچ بادام روزانہ کھا سکتے ہیں اکھروٹ یا پسکا یا کاجو وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ روزانہ ایک سے دو گلاس دودھ پیجئے دودھ اگر ہو سکے تو گرم لے اور اس میں حلدی ڈال کر پیئے ساتھ میں پنیر وغیرہ بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ یدی آپ نون ویچ کھاتے ہیں تو نون ویچ میں آپ انڈا مچھلیا چکن وغیرہ کھا سکتے ہیں مطلب لو فیٹ میٹ آپ کو کھانا ہے اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا ساتھ ساتھ میں آپ کو پانی کی کمی نہیں ہونے دینا ہے اور پانی ہو سکے تو گنگنا یہ درم پانی ہی پیئے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے فیفرے اور مجبوط ہوں گے جن لوگوں میں کھانسی بغیرہ کے سمسیہ ہے وہ آپ بغیرہ بھی لے سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں ملٹی ویٹامین ملٹی ویٹامین اس کی ٹیبلٹ بھی روزانہ آپ ایک لے جیسے کی ایٹو زیڈ ہے ایکس بیکس ہے یا زنکو بیٹ ہے یا بیک اصول ان میں سے کوئی سی بھی ایک ٹیبلٹ روزانہ آپ کھا سکتے ہیں پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ اس کے علاوہ آپ کیلشم سپلیمنٹ بھی لے سکتے ہیں جیسے کی ویٹامین ڈ ٹیبلٹس ہے یا ویٹامین ڈ سیش ہے آپ ہفتے میں یہ بھی ایک لے سکتے ہیں اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کی ہڈیاں مجبوط ہوں گی آپ کی کمزوری جلدی جائے گی اس کے علاوہ روزانہ تھوڑا سا چلنے کی کوشش کریں کمزوری رہے گی بہت تھوڑا چلنے کی کوشش کریں اسے آپ کے پھیپڑے تھوڑا زیادہ سٹرونگ ہوگے ان کی آکسیجن مل گی ساتھ ساتھ میں آپ چاہیں تو پیٹ اپنے جنہ پر بیٹ کر آپ کپال بھاتی یا سانس لینے والے ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں آپ کو ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ آپ کو کرونا کی کمزوری ویڈیو میں ڈسکس کیا یہ چلی جائے گی اور آپ پوری طریقے سے پھر سے ٹھیک ہو جائیں گے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پیز لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں اور آپ نے چینل سبسکرائب نہیں ہے کہ بھی سبسکرائب ضرور کریں with this thank you very much for watching ویلس ریمو